اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہی واصحابی و اہلی بیتی اجماعین تمام تعریفیں مضرب کائنات کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے ساتھ تو خوبی معاملہ کیا ایسا پیدا کیا کہ اس نے ہمارے لئے چنا کہ ہم پیدا ہوتے ہی پیدا ہوئے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لے کر اس نے ہمارے لئے چنا کہ لمحہ بھر کو بھی یہ غلازت میں شرکی غلازت میں پڑھیں ہی نہ اور اس نے ہمیں کیا چنا خوب چنا کہ جس امت میں شمولیت کی حسرت ایمن انبیاء بھی کرتے تھے اس نے ہمیں مانگے بغیر چنے بغیر محنت مشکت کے بغیر پیدا ہی اس میں کیا جیسے سونے کا چمچ لے کر کوئی امیر زیادہ پیدا ہوتا ہے نا ہر سہولت اس کو میسر ہوتی ہے بغیر محنت کیے گئے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونے ہیرے جوہرات کا پتہ نہیں کس کا چمچ دے کر پیدا کیا ہے اور اس کے اوپر بھی کتنے مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر بھی بلکل آخری زمانے میں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں میں پیدا کیا ہے کہ جنہوں نے امام حدی کا ساتھ دینا ہے اور جنہوں نے غزوہ ہندرن ہے انشاءاللہ اور جن کے اوپر صحابہ نے رش کیا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ اگر ابو حریرہ اس دور کو پا لے گا تو اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر ان میں جا کر شامل ہوگا اور جب وہاں سے اگر وہاں پر وفات پا گیا وہاں پر قتل کر دیا گیا تو شہید ہوگا واپس آگیا تو ایک ازاد ابو حریرہ ہوگا جو آگ سے بھی ازاد ہوگا ہوں گے وہ لوگ اور وہ حرف اتنے سے بھی ازاد ہوں گے کتنی اس کی رحمتیں ہیں تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ ہم تعریف بھی اس کی کریں شکر بھی اس کا ادا کریں تو وہ موں بھی جس نے دیا ہے تو بھی وہ اسی موں سے ادا ہو رہا ہوگا ہم کبھی اس کی شکر کا تعریف کا اس کی تصویح کا حق اداکاری نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا اللہ کی رحمت کے بغیر تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بھی بنیادی سی بات ہے آپ ایکزسٹ ہی نہیں کرتے تھے آپ کو مجھے اللہ نے بغیر انگریڈینٹس کے پیدا کیا ہے وہ انگریڈینٹس بھی ایکزسٹ نہیں کرتے تھے جن سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے مٹی بھی اللہ نے بنائی ہے تو ہم کیا تعریف کر لیں گے وہ ہر تعریف ہر جملہ ہر تسبیح بھی اسی کی مرحونی منت ہے اسی کی توفیق ہے اسی کی دین ہے اسی کی بھیک ہے تو کس قدر ہم اس کی کس قدر خوش قسمت ہے اور اس کا پیار دیکھیں کتنا ہوگا کتنا اس کو ہم سے پیار ہے کہ اتنا ایکسکلوسیوٹی اتنی ایکسکلوسیوٹی تو شکر الحمدللہ اس دور میں اللہ تعالیٰ بس ہمیں حق بات کرنے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے جتنی بڑی یہ دین ہے اتنی بڑی ازمائش ہے کہ کہیں اس میں ہم تکبر میں تو نہیں پڑ جائیں گے کہیں اس میں ہم غفلت میں تو نہیں پڑ جائیں گے اتنی بڑی ازمائش بھی ہے ابلیس جن پیدا کیا اللہ نے آگ سے پیدا کیا خطاکار پیدا کیا نیکی بدی کی توفیق تھی چوئیس تھی تمام جنات ایسے تھے کہ انہوں نے زیادہ تر نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کا رستہ اختیار کیا تکہ اللہ نے ان کو بدل کے پھر انسان کو پیدا کیا لیکن ابلیس کو اللہ نے اتنی توفیق دی اتنی توفیق دی کہ وہ عبادت میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا وہ تو جن تھا اس کے اندر تو نیکی بدی دونوں کی چیزیں تھیں اللہ کی توفیق تھی جتنا قریب آ رہا تھا جتنا قریب آ رہا تھا جتنا قریب آ رہا تھا جتنے اتنی ازمائش بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی حتیٰ کہ وہ تکبر میں اس قدر پہنچ گیا اس قدر اس کو ہو گیا کہ میں تو بڑا نیک میں تو بڑا اللہ کے قریب ہوں مجھے تو اللہ چھوڑی نہیں سکتا ایون اللہ سے محبت کے دعوے میں بھی خشیت نکل گئی دعویٰ آ گیا اور دعوے میں پھر تکبر دعویٰ تکبر میں لے گیا تو میں میں آ گئی تو اسی طرح یہ بھی اتنی بڑی ازمائش ہے کہیں مارے دلوں میں یہ نوجہ ہو جی ہم تو چننے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تو یہ ہوا ہے اللہ نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکر اسرائیل اذکر نعمتی اللہ نے بار بار کہا میں تم سے بہت پیار کرتا میرے لڑ لے ہو غلطی بھی کرتے ہیں وہ لوگ تو اللہ تعالی ان کو محبت سے کہتے ہیں یہ لو سہرام ہے تو بھیج رہو لیکن یہ لو چشم پانی کے جاری کر دی ان سے پانی پیو گرمی تو ہے سہرام ہے لیکن یہ لو بادل کا سایہ تمہارے اوپر رہے گا فصلے تو نہیں ہوتی لیکن جنت سے کھانا ملے گا سزا بھی ایسی کے لارڈ 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 اور یہ لارڈ سپوائل کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم ہی تو ہیں ہم ہی تو ایکسکلوسیم ہیں ہم ہی تو ہیں جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دنیا کی امامت ملے گی حق کو بھول گئے تعلق سفارش ریلیشنشپ پہ چلے گئے ہم ایکسکلوسیم ہیں نہیں حق ایکسکلوسیم ہے اللہ کی بات اللہ کا حکم وہ ایکسکلوسیم ہے وہ جو جو اس پہ قائم ہوگا قائم ہونے کی تفیق بھی لے گا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر وہ تکبر اور غرور میں چلے گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا پھر کیا ہوگا وہ دور آئے گا کہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے درخت کے پیچھے چھپیں گے تو محمد الرسول اللہ کے جانے چین جن کو وہ حقیر سمجھتے ہیں ان کو وہ درخت اور پتھر بھی بول کے بتائیں گے کہ میرے پیچھے بنی اسرائیل کا جاشش باشندہ موجود ہے مسلمان اس کو قطع گئے تو اتنی بڑی عزمائش ہے اللہ تعالی ہم سب کو کانشیس رہنے کی توفیق اتا فرمائے اس ایکسکلوسیوٹی کو ہاں اس ایکسکلوسیوٹی کو یوٹلائز کر کے اللہ کے ساتھ خشیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق اتا فرمائے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے ہر وقت یہی رہے ہر وقت یہی رہے یا اللہ ایک دفعہ دائے دی دی ایک دفعہ کرستا دے دیا یا اللہ تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں تیرے پاؤں پڑتے ہیں تیرا سجدہ تیرے آگے کرتے ہیں تیشانی تیرے آگے جھکاتے ہیں تو سب سے زیادہ خوف یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ دلوں کو قابو کرنے والے یا دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں استقامت عطا فرما حق کے اوپر ہمارے دلوں کو اپنی طرف جوڑ دے وہ بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا و فجائی نقمتکا وجميع حساختک یا اللہ تجھ سے پناہ مانتا ہوں کہ جو نعمت تُنہے مجھے دی ہے چاہے وہ ایمان کی نعمت تو حدایت کی نعمت یا دنیا کی نعمتیں اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتک پناہ مانتا ہوں کہ وہ وہ چھنجہ ان سے وتحول عافیتک اور تیری تُن آفیت اور سکون پیس جو تُنہے مجھے بخشا ہوا ہے وہ وہ چھٹ جائے و فجائی نقمتکا وجميع حساختک یعنی ہر قسم کی سختی پریشانی سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ برماتو یہ ہدایت کی نعمت کے لئے سب سے عدا یہ دعا کرنی چاہیے اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتک اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتک اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتک تو پھر اس میں بھی ہم مطلب اس کو جتنا آپ ڈیپ جاتے جائیں نا اس میں بھی اللہ تعالی نے اگر ہمیں اعلیٰ عربوں میں پیدا کرتا اور اس دور میں پیدا کرتا تو بھی تو بھی ہم کیسے پہچانتے کہ مشرق کی طرف سے کتنا پرائیڈ ہوتا ہمارے اندر کہ ہم تو عرب ہیں ہم تو وہ ہیں کہ جہاں پہ حرمین الشریفین ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے یہاں پر جو روزہ ہیں روزہ ہیں ان کے وہاں پر تو ہم مطلب کتنا اپنے آپ کو ایکسکلوسیف سمجھتے چنا ہوا سمجھتے دیکھیں نا جتنی بڑی وہ اتنا ہی ازمائش ہے کہ دیکھیں سب لوگ آپ کے پاس اللہ پوری دنیا سے بھیج رہے ہیں کہ تم ان کی خدمت کرو تم ان کے مذبان ہو یہ تمہاری سرزمین پر آ کر تمہارے رہنے کی جگہوں پر آ کر اگر اللہ کو پگاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کو ان کو معاف کرے گا تو کیسا کیسا ہمارے اندر آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی نعمت دی کہ ہمیں مشرق کی سرزمین میں پیدا کر دیا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آخری وقتوں میں وہ کام دینے اور اس وقت میں بھی پیدا ہے ہم کیا کرتے مجھے بتائیں میں مراکش میں ہوتا مصر میں ہوتا چودی عرب میں ہوتا میں پاکستان میں آگے بستا تھا کہ یہاں بہتر ماں میں دی آئیں گے مجھے کیسے پتا چلتا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر جو ہے اب مشرق کے جانب سے ہوشیار ہوگا وہ تو ایمان پہ ہے سرزمین پہ نہیں ہے نسل پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے کام لے لینا ہے جس سے چاہے گا کام لے لے گا کسی کو یہ ہے نہیں کہ اگر کوئی ایمان حاشمی ہے کوئی قریشی ہے کوئی کچھ بھی اس کی نسل ہے کوئی چودری ہے کوئی بڑا ہے فلان نہیں ذات پات نسل نہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کی بہت اہمیت ہے ان کو اگر جتنا پیچھے کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنا ان کو تکلیف پہنچائے گی اترت بخشے گا ایک دفعہ دکھائے گا آخری دفعہ یاو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اترت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا ناک اس کی انچی ہوگی پیشانی اس کی چوڑی ہوگی نام اس کا میرے نام جیسا ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا اور وہ دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھریئے تھی اور وہ قریش کے ساتھ بھی ہے نا وہ تصیف کے قریش کو جیسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے سردار نہیں ہوئے نا پہلے تو وہ آخری زمانے میں ہوں گے اس کے بارے میں بھی کوئی روایت ہے نا بارہ خلیقہ ہوں گے نا بارہ محمد علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وہ جو بارہ کہ آپ بات کرے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک حدیث ہے کہ جو بارہ خلیقہ آئیں گے جو قیامت تک اچھا وہ اس کے بارے میں شاید جائے کہ وہ آشمی ہو گئی یا قریش تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس سے حق مانگنا چاہیے اور حق پر قیم رہنے کی توفیق مانگنی چاہیے بار بار حدیث کچھ سناتا ہوں کہ جب بندہ صورت الفاتحہ پڑھتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو حدیث کچھ سی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پہلا پارٹ بندہ پڑھتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ جواب دیتا ہے آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے لئے ہیں پھر جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں پھر جب بدا یہ پڑھتا ہے کہ اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دین آن امدہ علیہم غیر المغضوبی علیہم والا الظولین آمین تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ حادہ لعبدی ولعبدی ماسال یہ میرے بندے کے لئے اور میں اپنے بندے کو ضرور دوں گا جو اس نے مانگا ہے ادایت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا تو اب اتنی ایکسکلوسیوٹی ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے اور یہ ایکسکلوسیوٹی عوام کو تو ہے ہی خاص کر پاکستان کی فوج پاکستان میں جو جن لوگوں کو اللہ نے کوئی مصلاحیت طاقت حکومت دی ہے ان کے لئے یہ زیادہ بڑی عزمائش ہے جتنی ان کے لئے رحمت اور چانس ہے نا اتنی ان کے لئے بڑی عزمائش ہے تو ابھی ہمارے وہ چیف آف آرمی سٹاف نئے نئے چینج ہوئے ہیں سید آسم سید ہے نا سید آسم منیر حافظ حافظ سید آسم جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ سید آسم منیر تو ماشاءاللہ سید بھی تو اللہ تعالی میری خاص دعا ہے ان کے لئے کہ اللہ تعالی ان کو جو یہ جو مدینہ سانی ہے نا یہ جو حق کا قلعہ ہے آج کے دور میں یعنی آخری زمانے میں جہاں سے اللہ تعالی نے کام لینا ہے اس کا سفہ سلار اللہ نے انہیں بنایا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو توفیق بھی دے گا لیکن بڑی بڑی مشکل پوزیشن بھی ہے حضی شریف میں آتا ہے کہ جس کو عدہ دیا گیا وہ گویا الٹی چھوڑی سے زبا کر دیا گیا سیدھی چھوڑی سے زبا کرنا تو الٹی چھوڑی سے زبا سخترین تکلیف کے ساتھ تو اب پاکستان میں جو فوج کی پوزیشن ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے خاص کر آج کے دور میں ہمیشہ نہیں رہی ہے لیکن آج کے دور میں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بس جیسے انڈیا میں نہیں نہیں یہ فوج کو یہاں اللہ نے بہت انوالو کیا ہوئے چیزوں میں چاہتے نہ چاہتے وہ انہیں ہم اس میں نہیں پڑتے کہ وہ ہود ہوتے ہیں یعنی ہوتے وہ رہ نہیں سکتے ان کو آنا پڑتا ہے انوالو ہونا پڑتا ہے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے چیزیں سیدھی کرنی پڑتی ہیں کبھی خراب ہو جاتی ہیں کبھی لیکن یہاں پہ وہ ایک سٹیرنگ فورس موجود ہے فوج کا اس میں کردار ہے چاہے ہینڈل پہ کسی کو بٹھایا ہو لیکن نیچے سٹیرنگ بیل میں فوج ایک مضبوط کردار ہے اس کا تو اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب تک تو آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ آرڈینس ہیں یا آپ نہ بھی ہوں آرڈینس تو آپ دمہ دارت نہیں ہیں تو اب آپ کا نا آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ لینا ہے کیا بات کرنی ہے ایمپیکٹ آپ کا سب پہ نہیں ہوگا لیکن جو ہی آپ ادھر بیٹھ جائیں گے نا اب یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے کس کو کیا تکلیف ہے کس کو کیا پریشانی ہے کس کو کیا شارٹ کمیں گے ذمہ داری بن گئی ہے تو جب تک تو ایک جنرل کور کمانڈر تک رہتا ہے یا جو کور کمانڈرز کمیٹی میں رہتا ہے یا جو بھی تب تک تو بڑی اور اس کی بات ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے پھر بھی لیکن وہ ذمہ داری نہیں ہے جو وہ چیف بننے کے بعد بن جاتی اب آپ دیکھیں کہ آپ ہوں چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان میں آرمی کو اللہ نے اتنی ڈھیل دیوی ہے اتنی سٹرنٹھ دیوی ہے کہ they can influence things وہ کرتے ہیں انفلونس کس کو نہیں پتا کوئی جج بھی ان کے خلاف بول دے تو اس کو پریزیڈنٹ سے لکھوا کے آؤٹ کر دیتے ہیں دیوی ہے اللہ نے صحیح غلط کرتے ہیں غلط کرتے ہیں وہ ایک الگ بیسٹ پاور تو ہے نا اب وہ جو ہی سیٹ پر بیٹھا ہے نا اس کے اوپر بوجھ ہے سب سے پہلا اس کے اوپر بوجھ ہے کہ تمہارے گلے سے جیسے ہڈی چھینتے ہیں نا اس طرح کشمیر چھین کے تم سے لیا ہوئے ایک ایک ظلم ایک ایک لٹھی ایک ایک تکلیف وہاں پر جو ہو رہی ہے بوجھ پڑ گیا آپ کے اوپر جو ہی آپ اس سیٹ پر بیٹھیں ریزائن کر دیتے نہ ایکسپٹ کرتے تو الگ بات ہی اب اس کا بوجھ آپ کے کندوں پر ہے پہلی بات دوسری بات پاکستان میں سعودی نظام ہے اللہ اور اس کے رسول سے جانگ ہے آپ کیا حفاظت کریں گے پاکستان کی سارا مطلب سارا بوجھ میں نہیں کہتا کیونکہ آپ مطلب کمپلیٹ پاور نہیں ہیں لیکن بہت بڑا انفلوئنس ہے تو جتنا انفلوئنس ہے اتنی بوجھ ہے یعنی سکسٹی پرسنٹ فوجھ کا انفلوئنس ہوگا فورٹی پرسنٹ پاریٹیشنز کرتے ہوں گے یا سیونٹی پرسنٹ فوجھ کرتے ہوگی یا جو بھی پرسنٹیج ہے اتنا وہ جو سعودی نظام کا بوجھ آپ کے پر پڑ گیا ہے پیٹھتے ساتھ پہلے سیکنڈ میں تیسرا غیر شریع قوانین ہیں ان کو ذرا سائیڈ پر رکھتے ہیں لیکن بالکل ایکسکلوسیف چیخ چیخ کے جو چیز بول رہی ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہو چکا ہے الگی بی ٹی کیو لیگلائز کر دیا گیا ہے غیر شریع شادیاں حلال کر دی گئی ہیں شریع شادیاں پہ سزائیں رکھ دی گئی ہیں homosexuality allow کر دی گئی ہے proper کھلے عام چیخ چیخ کے جو چیزیں دو بڑی کہہ رہی ہیں باقی تو ہیں غیر شریع سزائیں ہیں سب کچھ ہے دیلیں ملے ہوئی ہیں اس طرح نہیں ہوتی انصاف نہیں ہوتا وہ تو بہت بڑی لسٹ ہے لیکن دو بڑی بڑی چیزیں چیخ رہی ہیں پاکستان کے قانون میں کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نعوذ باللہ imagine کریں مطلب جرت نہیں ہوتی کہ بتا سکے لیکن ہم اور یہاں پاکستان کا قانون پاکستان کا ہم چیخ رہے ہیں کہ اللہ کچھ کر سکتا نعوذ باللہ یہ گستاخی میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں یہ اس طرح ہم چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے نعوذ باللہ منزالک مطلب چیخ کرنی جیسے بدماشی نہیں کرتے کچھ کرنا ہے تو کر لیں نعوذ باللہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں میں بڑے ڈر کے بڑی جرت سے میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہو رہا ہے لیکن آپ بولتے نہیں ہیں یہ اس طرح کہہ رہا ہے ہمارا قانون چیخ چیخ کے تُو نے کچھ تُو تو کہتا تھا جنگ ہوتی تُو کچھ کرنا ہے تو کر لیں نعوذ باللہ بدماشی اللہ کے ساتھ ہم چیخ چیخ کے کر رہے ہیں نعوذ باللہ منزالک اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ کریں جن کے ذرا سی سوچ بھی سعودی نظام ہی ہے اس کے ساتھ پہلی بات دوسری بات جب بھی آپ کوئی بھی نافرمانی اللہ کی جان بوجھ کے کرتے ہیں تو وہ تو ویسی جنگ ہوتی ہے اللہ کہتا نماز پڑھو تو کوئی کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سموہ نعوذ باللہ نہیں پڑھنی جو پڑھنی جو کرنا ہے کہ لو نعوذ باللہ منزالک تو کیا جنگ ہے نا بدماشی ہے ہر قانون ایسے یہ لیکن یہ جو الگ بیٹی والا ہے یہ تو بالکل چیخ چیخ کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ منزالک یہ دیکھو ہم نے کیا کر دیا کچھ ہوا ہے ہمیں کون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے چیخ چیخ کے یہ قانون اور اس کو لانے والے کہہ رہے ہیں تو باقی باتیں تو الگ ہیں یہ تین چیزیں کشمیر کا ظلم سعودی نظام اور یہ ہم جنس پرستی کا قانون الگ بیٹی جس دن سے یاسم منیر صاحب سیٹ پر بیٹھے ہیں ان کا بوجھ ہر ہر لمحے اوپر سے ان کو پڑھا ہے پڑھتا جا رہا ہے جتنا آگے جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے اب جب یہ پڑھ جاتا ہے تو پھر دو باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو جتنی آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں جتنا آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے دل پہ پردہ پڑھتا جاتا ہے پڑھتا پڑھتا جاتا ہے توفیق چھنتی جاتی ہے خیر کی مشرف کی ایکزمپل آپ دیکھ لیں لاکھ اس کو پٹرات ہوا ہوگا وہ لاکھ اس کو کارگل کرنے کا شوک ہوا ہوگا لیکن اس کے انٹینشنز اور اس کے جو بھی معاملات تھے اس نے اللہ سے بغاوت میں وہ آگے 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 بڑھتا گیا ہر دن اس کا جو ہے نا تکبر اور بغاوت اور اس میں وہ آگے بڑھتا گیا جو کام اس نے کیا یہ زیادہ تر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی کیا اور پھر کھل کے اس کے اوپر وہ بھی کرتا تھا بدماشی بھی یا پھر دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹے ہوئے اور ہر ہر لمحہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط کروں میں کچھ کر نہیں پا رہا میں کیا کروں تو پھر ہر ہر لمحہ آپ کے لئے خیر بھی ہو سکتی ہے یعنی اسی سیٹ پر بیٹھ کے آپ کے پر بوجھ پڑ گیا ہے اور ہر لمحہ اگر آپ کا رگریٹ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا تو وہ اتنے ہی عجر بنتا جائے گا آپ کے لئے یعنی آپ نہیں بھی کر پا رہے نہیں بھی کر سک رہے اگر اندر وہ خیر چیخ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں اتنا مطلب گرون اپ ہو کے اتنی ڈیوٹیز کے ساتھ تُو نے مجھے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تُو نے اہلِ بیعت میں سے مجھے پیدا کیا تُو نے مجھے کہاں سے اٹھا کے دیکھیں جو آرمی چیف ہوتا ہے یا جو بھی آرمی کے لوگ ہوتے ہیں وہ آم نوجوان ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے لینڈ لارڈ ہوں یا کسی پولیٹیشن کے بیٹے ہوں بلکہ ہوں تو وہ تو امرٹ پہ پہنچ ہی نہیں سکتے کہوں سے تُو نے مجھے اٹھایا اور کدھر بٹھا دیا نہ صرف پاکستان کا چیف آرمی سٹاپ اٹھا دیا پوری امت مسلمہ کا چیف آرمی سٹاپ بنا دیا اور پوری دنیا کا ایک امپورٹنٹ بندہ بنا دیا امپورٹنٹ ترین بندوں میں سے بنا دیا وہ لسٹیں جو مرضی جاری کرتے رہیں پانچ سو فلانے یہ وہ نو ٹاپ ٹین امپورٹنٹ ترین بندوں میں ہوتا ہے پاکستان کا چیف آرمی سٹاپ چاہے کچھ نہ کر سکے چوب بھی بیٹھا رہے بس ہاں کوئی مانے یا نہ مانے سپر پاورز کو یہ بھی بچھلے دو تین ڈیکٹرز میں دو سپر پاورز اللہ نے ہم سے تڑھائی ہوگا اور نہ مانے امپورٹنٹ ہے کوئی نہ مانتا ہے نہ مانے امریکہ بھاگا پاکستان کا رول دو ہی تو تینہ ہی سپر پاورز کس کا رول دا وہ نہ مانے ٹاپ ٹین امپورٹنٹ ترین بندوں میں اللہ نے ہمیں اس کو چیف صاحب کو شامل کر دیا تو ہر ہر لمحہ اللہ کا شکر بھی ہو اور ہر ہر لمحہ احساس ہو کہ یا اللہ میں کچھ کر نہیں پا رہا تو مجھے رستہ دکھا تو فیق دے میں کیا کروں کرنا چاہتا کرنا چاہتا ہر لمحہ اس کے اندر یہ چلے ہر لمحہ اس کے اندر یہ چلے ہر لمحہ اس کے اندر یہ چلے تو یہ میں ایڈوائز سمجھ لیں سجیسن سمجھ لیں میں تو چھوٹا ہوں میں تو نہیں ان کو ایڈوائز دے سکتا لیکن فقیر کی صدا سمجھ لیں لیکن بات ہاں کیا اس کو اب ڈنائی نہیں کر سکتے ہر ہر لمحہ اللہ سے برنا دل پہ ہر لمحہ دل کالا ہوتا جائے گا غفلت پڑتی جائے گی یہ سارا بوجھ آپ کے اوپر ہے لیکن اگر دل آگے سے فائٹ کر رہے کہ یا اللہ میں نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتا تھا پڑ گیا ہے تو اب مجھے کچھ کر میں نہیں کر سکوں گا چلیں یہ بھی مالنے کہ میں نہیں اسلامی نظام لاسکتا لیکن یا اللہ کچھ تو کروالے جب تک میں ہوں کچھ تو میں یا ایکشن ہی لے لوں چلیں نہیں نظام چینج کر سکتا ہے نہیں کوئی بل بھی واپس نہیں کر سکتا اندر ایک سٹرگل تو رہے کہ نہ ایسے نہیں ہوتا واللہی صلیل انسان اللہ ماں صاحب کوشش کریں دے نا اللہ حق کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور اتنی ہی ان کے لئے اپرٹیونٹی ہے اتنی اپرٹیونٹی ہے اللہ تعالیٰ چیف صاحب کو یہ اس کو سمجھنے اور اس کو ریالائز کر کے اس کے لئے اللہ سے مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ یا اللہ مجھ سے اپنا کام لے لے یا اللہ مجھ سے اپنا کام لے لے اور یہ زبان جو ہے نا یہ حافظ صاحب تھے اور سید تھے تو یہ سمجھ سکتے ہیں مشرف جیسے کے لئے تو میں ہم ان الفاظ میں سمجھا بھی نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اطاف فرمائے اور خاص کر ایک اور بات رہ گئی کہ یہ اسٹیبلش ہو چکا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو لاہور کے ریشی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرت میں سے ہیں سید ہیں ان کی تمام نشانیاں پوری ہیں امام مہتیوالی اور احادیث حریف کے مطابق استخارہ بحث ڈسکشن لوگوں کی تنقید برا بھلا سب کے بعد یعنی میں دوہزار اٹھارہ سے یہ بات کر رہا ہوں سب کو پتہ ہے کروڑوں لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے جتنا یہ بات آگے جا رہی ہے میرے اپنے شکوک و شبات ختم ہوتے جا رہے ہیں جو تھے وہ تھوڑے بہت وہ بھی کمل ختم ہوتے جا رہے ہیں یعنی اگر کسی لڑنے برا بلے کرنے والے نے بھی مان لی ہے اچھا ٹھیک ہے اگر ہو نا میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو اس نے بھی اگر استخارہ کر کے اللہ سے صحیح طرح مانگا ہے تو اللہ نے اس کو بھی ساتھ شامل کیا کوئی شک ہی نہیں رہا گیا تو یہ بھی چیف صاحب آپ کے پر بوجھ پڑ گیا کہ امام مادی آپ کے دور میں زندہ ہیں بیعت نہیں ہوئی ابھی ہوگی فیوچر میں ہوگی بیدا والا واقعہ نہیں ہوا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی تو ذمہ داری نہیں جس تک بات پہنچ گئی اس کا بوجھ پڑ گیا حجت تمام ہو گئی اب اگر نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آگئی حق آگئی حق کا پتہ چل گیا اب نہیں مانو گے تو مطلب عام بندہ ہے نا نیوٹرل ہے اپنے کام میں لگا ہے مخالفت نہیں کر سکا اور بات لیکن اگر اختیار ہے کوئی فین فالوئنگ ہے کوئی آڈینس ہے کوئی طاقت ہے کوئی حکومت ہے کوئی سپا سالاری ہے کچھ ہے اب آپ پاس آپشن نہیں ہیں آپ اللہ سے حق آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ نہیں کہہ سکتے اگر کروڑوں کتنے کروڑ بندوں تک تو صرف میری عواز پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے آپ نہیں ہے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا پوچھا نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس اتنی بڑی پاور ہے آپ کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پہلے دن سے آپ کے پر بوجھ پڑا ہوئے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں امام مہدی جنہوں نے بنے وہ پاکستان میں موجود ہیں اللہ کی طرف سے وہ چیز قائم ہو چکی ہے کلیر ہو چکی ہے تو نہیں پتہ تو پتہ ہونا چاہیے یہ جس جس تک بات پہنچے وہ پہنچائے ہم تک اور تو پتہ ہونی چاہیے اور اگر پتہ ہے اور آپ نے اہمیت نہیں دی تو پھر تو اور ہی بڑی تکلیف ہے اور ہی بڑی تکلیف ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل اگنور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت قریب تک یہ معاملات کیے ہیں آپ اگر بچے ہوئے ہیں تو نہیں تو آپ کے بہت یعنی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان کی یہ جو فورسز ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے پوزیشنز اور رینکس پہ لوگوں کو سمجھ دی ہے کہ امام مہدی کنوں نے بننا ہے ہاں یہ ہے کہ یہ طریق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ چاہے ہمیں فاروق بھی آ جائیں تو ابو جہل کو جا کر مکہ میں نہیں ختل کرنا نا نا یہ نہیں ابو فاروق بھی آ جائیں جن سے پورا مکہ کامتا تھا تب بھی جا کر رات کو بت نہیں توڑنے نا چاہے بت تھے اللہ کا کا بات ہے نا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ امام مہدی کا طریقہ ہوگا نہ ہی ہمارا طریقہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کوئی عزبت تحریر یا کسی عورت کی طرح کا ناوذباللہ منزالک وہ حق ہوتا ہے اس کو کسی زورہ ازمائی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف صرف حق بات پہنچانی ہوتی وہ خود اپنا رستہ نکالتا ہے تو یہی معاملہ اس حق کا بھی ہے یہ خود اپنا رستہ نکال رہا ہے کافی آگے تک نکال چکا ہے اور بھی نکالے گا لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی انتشار ہو یا کوئی شرارت ہو یا کچھ تو انتشار تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے جس کو شک ہو تو جس کو حق کا پتہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی اور ویسے بھی اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اللہ کا کام اللہ کر لے گا تو یہ معاملہ ان کا بھی کام بنتا ہے چیف صاحب کا کہ اس کو فوراً اس کے پر دھیان دیں اللہ سے استخارہ کریں دعا کریں اور جب حق قائم ہو جائے پھر اللہ جانے آپ جانے امام عدی جانے کیا کرنا ہے کیسے کرنا اگلا سٹیپ کیا لینا ہے وہ اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ گائیڈ کرے گا اور آپ کے ذریعے پوری امت کو بھی گائیڈ کرے گا اور پاکستانیوں کو بھی گائیڈ کرے گا تو یہ بڑا ہے میسیج ہے جس جس تک بھی پہنچے جہاں بھی پہنچے نہ اس کو بلگ جائیں اس میں جو سٹوڈنٹ ہے جو ٹیچر ہے جو سوشل میڈیا یوزر ہے کوئی سوشل میڈیا انفلوینسر ہے اس کو نکال لیں یہ سید آسیم منیر صاحب کے لیے جو کلپ ہے اس کو بس بھر دیں سوشل میڈیا اب آپ کے اوپر دمداری ہے جو جو لوگ بھی سن رہے ہیں جو لوگ بلیو کرتے ہیں میری بات پر تو وہ تو بس سارے کام سوڑتے یہی کریں روٹی بعد میں کھائیں بس یہ کلپ آپ نے بس جو کمنٹ کرتے ان کے اوپر اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ پہنچائیں یہ کیا اور ہے پاکستان میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے اوپر اور زیادہ بنتی ہے ہر جگہ پہنچائیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے اب بوت ہو گیا ہے اتنی بات پھیل گیا کب تک ایسے چلتا رہے گا عوام بھی اس کا فیصلہ کریں حکمران بھی کریں اسٹیبلشمنٹ بھی کریں پولیٹیشنز بھی کریں سب فیصلہ کریں کہ یہ کیا ہے اگر تو یہ حق ہے ہر ایک کے پر ذمہ داری ہے اگر یہ باطل ہے تو ختم روکے اسے یہ بیسی نا توڑ دوڑ پڑے روکنے کے لیے اللہ سے جنگ کر لیں گے اگر یہ حق ہوا تو کچھ چھوٹی بات نہیں ہے استخارہ کریں دعا کریں فیصلہ کریں سوچیں بحث مبایسہ کریں اللہ سے طلب کریں اور ڈیسائیڈ کریں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے حق ہے تو پھر سب سپورٹ کریں باطل ہے تو پھر رکنا چاہیے اس کو میں سب سے پہلے کہتا ہوں اس کو رکنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق تعاف فرمائے اللہمارین الحق حق و رزق نکتبہ وارین الباطلہ باطلہ و رزق نشتنابہ نماز کے بعد باقی کانٹینئو کرتے ہیں